اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے اقصر کا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معذن الجود والکرم وآلہی وصحبہی و بارک و سلم تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ القریم کے لئے برود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم آقاِ کل ختم رسول داناِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لئے ہم دو صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآنِ مجید نصیحت کی کتاب ہے قرآنِ پاک تذکیر کی کتاب ہے قرآنِ مجید انسان کے لئے سارے بند دریچے کھول دیتا ہے یہ ہر انسان کے لئے ہدایت کا نور ہے یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے ایسی راہوں کا تعیون قرآنِ پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں دینی طور پر بھی عزازات دیئے ہیں اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دی ہے لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں بہت سارے قرآن سننے والے ہیں یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے کہ سارے چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے تو قرآنِ مجید نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآنِ پاک نے بیان کیا فرمایا فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں لیمن کانا لہو قلب لیکن اس کے لئے جو دل رکھتا ہے اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں لیکن اس کے لئے جو دل رکھتا ہے اِنَّا فی ذالکا لَذِقْرَا لِمَن کانا لَهو قلب اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں پتھر ہے جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی جن کا دل تو ہے پر وہ کیفیت سے خالی پاک ہوئے تھے پاک کی مل دائی دین پاکوں پاک نہیں مل دا سارے جسم دے تومن نالوں ایک کو ٹکڑا تولا دیل دا اور اقبال کہنے لگے دلیں بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری اور فاضل بریلوی نے تو مشفرہ دیا ہے کہنے لگے دل کو کام لگا دو حضور کون سے فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا جس کے پاس دل ہے اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے موجود بنا ہے لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لئے دھڑکنا چاہیے اور کسی کا درد ہو دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے دل ایک بنایا اس میں کہیں یہ نا نا ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رابو فرمایا نے دل ہی ایک بنایا ہے کوئی اور آئی نہیں سکتا یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی ایک بنایا ہے اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے وہ کسی کے دوک میں تڑپے وہ کسی کے درد میں تڑپے وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے وہ کسی کی محبت میں تڑپے اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے یعنی جب بعض اوقات زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلووں میں دلیں بے قرار ہوتا میرے دل کرتا ہے دو دل ہوتے میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا میرے دونوں پہلووں میں دلیں بے قرار ہوتا عزیز بھائی دل پر محنت دل کی صفائی دو چاہتا ہے چاہتا ہے موسیقا 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 مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے شبیستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات بات کر کے دیکھتے ہیں میرے عزیز کہنے لگے ہیں کہ وہ نا جناب ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا ہے تو اب ان کے انقشیدر بھی نظر آتے ہیں تو بس اب بات سیا موسیقی پیدا کر کہ دل خادیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری سختی طبیعتوں کی مزاجوں کی سختی دوسروں کے بارے میں ڈٹے جذبات ہمارے ہمارے رویہ ڈٹے ہماری طبیعتیں سخت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہستا ہوا دیکھ لیا فرمایا آج کے بار تیرے سارت کلام نہیں کروں گا جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا وہ تو سخت دل مند ہے سخت دل مندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا تو کس طرح کا شخص ہے بھئی جسے یہاں کے بھی ہسی آ رہی ہے مزاق سوجھ رہا ہے تو دل کی نرمی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی ہم نے اپنے ظاہر کو سوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کی بڑی کانیاں یاد کی پر دل کے لئے محنت اس پر محنت ہی نہیں کی اعلیٰ عزت فاضل ابرایلوی کتنے بڑے عالم ہیں ایک کذہار کتاب کے مصنف اور ان کے فتاوہ موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفز چھیک نہ ہو یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا وہ وہ الفاظ کا مانا بگاڑ دے گا لیکن آلہ حضرت چونکہ صوفی ہیں درویش ہیں علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے وہ کہتے یہ نہ ہو کہ صرف تُو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے سوگرے کبرے ٹھیک کرتا رہے دارابہ یاد رب کا چکر میں پڑا رہے اور دل پر تُو توجہ ہی نہ دے فاضل ابرایلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قوائد تھے جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرآن ہی ٹھیک نہیں تلفظ ہی ٹھیک نہیں حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہلِ دل آج بھی ہیں اہلِ زبان سے آگے انہیں کہا جی بابا جی کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں اہلِ حضرت نے لکھا ہے ملفظہ شریف میں فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے نکلے بھی تو کیسے نکلے شرم آتی ہے مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے اب پانی میں سردی کتنی کو دیر بندہ فانی میں رہے لوگوں نے آکے کہا حضورو آپ کے مہمان تو علچ گئے بڑے بری طرح فاس گئے میربانی فرمائے ان کو تو بچائے وہ تو سخت الجن میں کہ کیا ہوا کھنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں کچھ تو ہونا چاہیے تو وہ بزرگ گئے جا کے نہ دور کھڑے ہوکے شیر کو آواز دی شیر کو حضور کے صحابی تھی نا حضرت سفینہ کافلے سے رستہ بھول گئے ایک سائٹ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو جب شیر سامنے آ جائے جب سامنے آ جائے پھر پتہ جلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے پھر اندازہ اور ہوتا ہے حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا مشکات میں موت شیر آیا اب کوئی بھاگتا ہے کوئی چڑتا ہے درخت پہ کوئی لکڑی اٹھاتا ہے کوئی اسلا پکڑتا ہے حضرت سفینہ فورم بولے کہنے لگے اوہ شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں پھر آکھ شیر سفینہ تائی جا را یا را جاندے اوہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے شیر دمیلاتا رستہ چھوڑ گیا اور بابا جی بھی گئے فاظر بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی شیر دوڑا آیا آگے کہنے لگے ہمارے میں مانو کے کپڑے لے گیا تو یہ شرم نہیں آتی تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا ان علماء کو حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے بزرگ پھر فرمانے لگے کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے تم نے محنت کر کے لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدہ تے بینا پاک ہوں پاک نہیں ملدہ سارے جسم دیتو ون نالو ایک ٹکڑا تو لے دل دا حضر سلطان بہو رحمت اللہ لے فرمانے لگے دل کالے نالو مو کالا چنگا دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی رمز بچانے اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے مو ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے اور امام غزالی عدیث لائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کے زمینوں میں جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ زمینوں میں کے آسمانوں میں تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے اللہ تو مومن کے دل میں ہے مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے رب کی یاد ہے رب کی محبت ہے اس لئے عزرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے اور اقبال نے شاید اسی لئے مشورہ دیت تھا کہ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ اندھانا ہو جائے کہیں تیرہ دل دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں عزیز بھائی اللہ کے جلوے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کسی گلاس میں تھوڑی سی گلازت ہو نا دودھ تو دور رہا شہد تو دور رہا اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا تھوڑی سی گلازت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گلازت دھول بھی گئی ساب بھی ہو گئی شریعت اقاضے پورے ہو گئے پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی میرا دل نہیں مانتا صحیح کہہ رہو میں اتنی سی گلازت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا تو اس میں پینا پسانج نہیں کرتا اور اگر دل گلازت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا کسی سے جلنا کسی سے حسد کرنا کسی کے بارے میں اداوت رکھنا کچھی بولیاں بولنا اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں خانکہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبب پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف بس ہم ٹھیک ہیں یہ تصوف ہے کہ نیرہ تو ٹھیک ہے طریقت تو یہ ٹھیک ہے نیرہ ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے تو کس شکر میں پڑھا ہوا ہے آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک درویش تھے تو فاضل عبریلوی رحمت اللہ سے کرنے لگے میں نے مرید ہونا ہے فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو جا سارا زمانہ دیکھ اگر کوئی میری طرح کم مل گیا مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا جا گھوم زمانہ دیکھ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کیوں کہیں صرف میں ٹھیک ہوں فقط میں ٹھیک ہوں یہ طریقت ہے اور تصور والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں انتے بندہ ٹھاک جلو کو میں انتے بندہ چور اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی اوہ محمد ہور وہ لوگ تو نفی کرتے تھے وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی کہتے تھے میں کوئی شہ نہیں میں انتے بندہ چھاک جلو کو اوہ میں انتے بندہ چور امیہ محمد بخص صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سیکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے اوہ میں تھے بندہ تھاک جلو کو میاں تھے بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی اوہ محمد ہور اوہ میں تو ایک تھاک ہوں حضرت میاں شہر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ سرطان ہیں اولیاء کے پھر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والا شریف والے وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لئے جب شرق پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کون ہو میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے جیبوں میں آدھ ڈالتا ہے لوگوں کی تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہنا پی رانجا ہوئی رانجا یاکھن ساری یا میں نو ایر ناکھے کوئی وہ تو کدھر جا رہا ہے کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں کار نراض ہو جاؤں گا کہتے ہیں بابا نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نا جانا نا جانا فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ لیکن میں چلا گیا میری طلب صادق تھی میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے تو میاں جی خود دیں حضرت میاں صاحب کہنے کہ بیلیہ تیروں بڑا موڑیا پر تو موڑیا ہی نہیں وہ تو روکتے تھے اپنی نبی کرتے تھے دن صاف دوسرے کے بارے میں نظریہ صاف کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کسی کی وقالت کرنا کسی کا عید چھپانا کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا یہ مومن کی شان ہے مومن کا دل ایسے سونا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے کس طرح کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سون اور مٹی میرے لئے برابر ہے پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں نہ آئیں حضرت عید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے حضور سون اور مٹی برابر ہے کوئی پرواہ نہیں تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کیا عرش تک جاتی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر پھر اس جذبے کی حفاظت کر جب دل صاف ہو نور ایمان سے بڑا ہوا ہو علم لدنی کا بات ہے علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب اندہ متقی پریزگار ہونا ناجائز نہ کھائے ناجائز نہ دیکھے ناجائز نہ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے جو لوگ کہانیوں میں اُلد جاتے ہیں زیادہ باتیں کرتے ہیں زیادہ گھومتے ہیں زیادہ سادشی ناصر کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کے تو آفزے کمزور ہو جاتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا دل دبہر کو کیا کہہ رہے ہیں جب انسان کا دائرہ کار تقوے والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے مشورے دیں گے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کسنے بڑے ہیں آپ فلانی جگہ کھڑے تھے فلانے کے ساتھ آس رہے تھے یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے کسی تکبر میں مفتلا کرنا چاہتے آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے دل کی صفائی دل صاف ہو کوئی حصد نہیں کوئی کینہ نہیں پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کسی کو زوال آ گیا ہے کاربت ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے مر گیا ہے اس کا دل مردہ ہے اندر کوئی دل نہیں آگا یعنی ایک بندہ رسواہ ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا جب کوئی کسی کی رسوائی کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر اسنے لگیں ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکو میں اڑاتے ہیں یارو زندہ قوم میں یہ کام نہیں کرتی زندہ قوم میں یہ کام نہیں کرتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے برتایا کہ جب رب اروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کرو کسی شخص یہ پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو یہ مسلم شریف میں موجود ہے حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو تو یوں ہوتا تھا اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا خفیہ تدبیر آئے گی اللہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا زمین اسمان بھول گئے فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محب کر دیا گیا تو نے کیوں یاد رکھا لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں خیر کی خبریں نہیں دیتے ہیں ہم خیر کی خبر نہیں دیتے مصبت بات نہیں کرتے ہمارے دوئیے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں یعنی بہو سے دامات سے اختلاف ہو گیا پھر اس نے معافی مانگ لی پھر ہم نے معاف کر دیا پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی اس کی تو معافی دے دیتی آپ نے لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات اس کا مطلب ہے آپ نے صلاح کی تھی دل سے آپ نے کیا تھا دل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا پھر آپ آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث ہے حضرت یعنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہمیں بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے تیاری کر لو آنے والا جنتی ہے کتنے ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ داڑی سے پانی کے قتلے گہر رجوتے آت میں پکڑیں یا بگل میں دبائیں اور آ گیا حضور سے بات چیت کی چلا گیا ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی اگلے دن اس نے اتفاق ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا جنتی ہے کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے اسی طرح داڑی سے پانی کے قطرے گیر رہے ہیں جوتے اس کی بگل میں آ کے بیٹھ گیا تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہی بیٹھے تھے پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا زیارت کر لو تیاری کر لو بندہ جنتی ہے وہی بندہ آیا جو پہلے دو دن آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیز کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تین راتوں کے لئے رکھ لوگے اب محلہ بھی ایک شہر بھی ایک اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں جو میرے پاس رکھا سکھا ہوگا پیش کر دوں گا فرماتے ہیں تین راتیں تین دن میں اس کے پاتھ رہا میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے تین دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لئے دی اعلان فرمایا کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی اشاہ پڑتا فجر پک سویا رہتا میں تھا جر کے وقت اٹھتا نفل پڑتا تین راتیں یہ ہوتا رہا ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا باقی وہ سویا ہے فجر میں اٹھا ہے صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تیسرے دن میں جاننے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی میرا گھر قریبی ہے وہ تو کمار یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیضے ترجمان سے یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور نے تین دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے فرض نمازی پڑھتا ہوں روٹین کے کام ہی کرتا ہوں کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے تین دفعہ اسے جنتی کہا ہے جب میں نکلنے لگا نہ دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو ایک بات یاد آئی ہے میں نے کہا وہ کون سی کہنے لگا یار جب سے بالک ہوا ہوں جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا جب بھی میرے دل میں کسی کے لئے حصد کوئی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بوز نہیں کوئی کینا نہیں کوئی کیا کر رہا ہے میرے دل میں سب کے لئے خیر ہی ہے دل میرا صاف ہے اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آگئی ہے کہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے تین دفعہ جنت کے بشارے پر پاک فرمائی ہے دل آپ دل میں محل کچھ ایک راکھیں نفل پڑھنا عبادتیں کرنا ریاضتیں کرنا صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں دل پر توجہ دیں سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے آپ اپنے دل لوگوں کے لئے صاف کر دیں اس میں خیر پیدا کر لیں تو پھر آپ محسوس کریں کہ تضیعت حلقی پلکی بھی ہے حشاش بشاش بھی ہے ٹھنڈی بھی ہے اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں پھر یہ خیر کے طرف ہمیں بلا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق اعمال عطا فرمائے